ہیلو فرمز بلکم ٹو مائی چینل فیو موووی سٹوڑی میں اس موووی کے کہہانی میں یہ دکھانے کی کوشش کیا گیا ہے کہ کومہ میں جانے کے بعد انسان کی اس طرح سے سوچتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس موووی کے کہہانی کو تو کہہانی کے سورت میں ہمیں ایک لڑکے کو دکھائے جاتے ہیں جو نین سے جاگتے ہیں پر نین سے جاگنے کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں آتے ہیں اسے یہ بھی یاد نہیں آتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے مانو اس کا یاد دست چلا گیا ہے وہ جس روم میں رہتے ہیں وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ روم کی چھت بھی بلیک ہونے لگا ہے اور ساتھ میں روم کی سٹیکچر بھی بدلنے لگا ہے یہ دیکھ کر وہ گھبرا جاتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں پر باہر آ کر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ بدل سا گیا ہے کوئی بھی چیز ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے دراصل یہاں پر بیلڈنگ ہوا میں اُڑ رہا تھا مانو گیویٹی بلڈنگ کے لیے ہے ہی نہیں تب ہی اس کے سامنے سے کچھ لوگ گزرنے لگتے ہیں وہ لوگ بھی کافی عجیب تھے کیونکہ ان لوگوں میں کسی کا سر نہیں تھا کسی کا ہاتھ نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ لوگ کی ٹھک سہی چل رہا تھا یہ سب کچھ دیکھ کر اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتے اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتے اس کے سامنے میں ایک بلیک کلار کی سیڈو آ جاتے ہیں جو بیکٹر کے اوپر میں حملہ کر کے ان لوگوں کے پیچھے پر جاتے ہیں جس سے بچنے کے لیے وہ لوگ بہا سے بھاگنے لگتے ہیں اور بھاگتے 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 وہ لوگ ایک ایسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں سے رستہ ختم ہو جاتے ہیں جسے دیکھ کر بیکٹر بہا پر رکھ جاتے ہیں دراصل ان لوگوں کو جم کر کے آگے جانا تھا پر بیکٹر ڈڑھ کے مارے رکھ جاتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک آدمی بیکٹر کو دھکا دے کر نیچے فک دیتے ہیں اور وہ نیچے گر کے مارکٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے تینوں لوگ بھی بہا پر چلے آتے ہیں اور ساتھ میں وہ بلیک سیڈو یعنی ریپرز بھی ان کے پاس میں آتے ہیں اور اسے روکنے کے لیے جب ان میں سے ایک آدمی ریپر کے اوپر میں حملہ کرتے ہیں تب اسے ایک کٹ لگ جاتے ہیں اور ریپر جب ان کے جان لینے والے ہوتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک آدمی باقی لوگوں کو بچانے کے لیے ریپر کے پاس میں جا کر اپنی جان کو سیکریپیس کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ تینوں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ویکٹر اس لڑکی سے پوچھتے ہیں تم کون ہو اور یہ کونسی دنیا ہے کیونکہ نامیں اس کے بارے میں آج تک کبھی سنا ہے اور نہیں دیکھا ہے تب ہی وہ لڑکی جس کا نام فلائی ہے وہ ویکٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ دنیا ہے جہاں پر انسان کومہ میں جاننے کے بعد آتے ہیں اور تم بھی کومہ میں ہو اور یہ دنیا انسانوں کے یادوں سے بنا ہوا ہے ویکٹر فلائی سے پوچھتے ہیں یہ دنیا اتنے عجیب کیوں ہے تو فلائی اسے بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کوئی حقیقت کی دنیا نہیں ہے یہ دنیا لوگوں کی یادوں سے بنا ہوا ہے اور لوگوں کی یاد سمیے کے ساتھ میں مٹ جاتے ہیں اور کئی ساری یاد آپاس میں مل جاتے ہیں اس لئے یہ جگہ ایسے ہے اس کے بعد وہ لوگ ایک پرانے باس کے پاس میں جاتے ہیں دراصل یہ باس ان لوگوں کے ایک رستے ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو دینجر جون سے سیپ جون پر لے کر آتے ہیں جہاں پر کومہ کے سارے لوگ ایک ساتھ میں مل جھول کر رہتے ہیں اور یہاں پر کچھ لوگوں کے پاس میں کچھ سپر پاور رہتے ہیں دراصل اس جگہ ریال نہیں ہوتے ہیں اس لئے یہاں پر رہنے والے لوگوں نے اپنے تھنکنگ اور پاس کے ایکسپیرینس سے اپنے اندر میں کچھ سپر پاور کو ڈیولپ کر لیا ہے اور اس جگہ کے ایک گوڈ فادر بھی ہوتے ہیں یہ جس کا نام ہے یان جو اس جگہ پر سب سے پہلے آئے تھے اس لئے وہ اس جگہ کو بہت ہی اچھے سے جانتے ہیں یان بیکٹر کو اپنے روم پر جانے کے لئے کہتے ہیں اور فلائی بیکٹر کو اپنے ساتھ میں لے کر جاتے ہیں بیکٹر فلائی سے اس بلیک سیڈو کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر فلائی اسے بتاتے ہیں اگر کوئی انسان کومہ میں رہتے ہوئے اس کی میتی ہو جاتے ہیں تو وہ اس دنیا میں بلیک سیڈو بن جاتے ہیں بیکٹر اپنے روم میں جاتے ہوئے دوسرے کی روم کی دیباروں پر ایک عجیب سا پوٹل دیکھتے ہیں جسے اے لوگ سپنے کے دروازہ کہتے ہیں جس کے اندر میں یعن سبھی کو جانے سے منع کیا ہے یعنی ایسا کیوں کہا تھا ہم کہانی میں آگے جانیں گے فلائی بیکٹر کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم اپنے کومہ میں جو جو سپنے دیکھو گے وہ سپنے اس دیبار کے جریئے ریالیٹی میں بدل جائیں گے اور جب وہ اپنے سپنے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے کار کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تب اس کے سپنے سچ میں بدل جاتے ہیں اور جاگنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کمرے میں وہی کار موجود ہے اور اس کے اندر میں وہ جکمی حالت میں پڑا ہوا ہے تب ہی بھاپر فلائی کے ایک ساتھی آتے ہیں جس کا نام ہے پینتھون اور وہ بیکٹر کو کھہتے ہیں تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہارے اندر میں کافی پاوار ہو سکتے ہیں چلو دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنے پاور ہے بس تمہیں اس کے لئے کچھ ٹیسٹ دینا ہوگا اور کچھ ٹریننگ کرنا ہوگا اصل میں پینتھن فلائی کو پسند کرتے ہیں اور بیکٹر کے یہاں پر آنے کے بجے سے وہ تھوڑا سا انسیکیور فیل کرتے ہیں اس لئے وہ بیکٹر کو بزیتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لئے وہ وہاں پر ایک روبوٹ میشن کو لے کر آتے ہی جو بیکٹر کو گرا دے تھے اور روبوٹ کے بار بار حملہ کرنے کے بعد بھی اور ساتھ میں پینتھن کے مزاک اڑھانے کے بعد بھی بیکٹر کے اندر میں کوئی بھی پاور نہیں آتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اپنے پاور کو یوز کیسے کرتے ہیں تب ہی پینتھن بیکٹر سے پوچھتے ہیں کمہ میں جانے سے پہلے تم کیا تھے جس پر بیکٹر کہتے ہیں کہ میں ایک ارکیٹیک ڈیزائنر تھا جسے سن کر یہاں پر رہنے والے سبھی لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب اگلے دن وہ لوگ ایک میسن پر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ میں بیکٹر بھی سامیل ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا میسن تھا ڈیزائنر جون میں جا کر ایک سامیرین کے اندر سے ایک بم کو لے کر آنے کا جب وہ لوگ بہا پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت سارے گارڈ بہا پر ہیں ایک گارڈ پوما میں رہنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ لوگ کسی انسان کی تھنکنگ سے بنا ہوا ہے اور جب فلائی اور ان کے ساتھی بہا پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر رہنے والے گارڈ کے ساتھ میں ان لوگوں کی بہت سارے گولی باری ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر ایک ساندھر فائٹ دیکھنے کو ملتے ہیں فائٹ کرنے کے بعد فلائی اور ان کے ساتھی بم تک پہنچ جاتے ہیں اور اس بم کو سبمنی سے الگ کرنے کی کوسس کرتے ہیں تب ہی کچھ بلیک سادو ان کے طرف آنے لگتے ہیں دوسرے طرف ایک آدمی بم کو سبمنی سے الگ کر لیتے ہیں سے بچ جاتے ہیں اس کے بعد سبھی لوگ مل کر سیب جون میں یعنی اپنے گھر پر چلے آتے ہیں اور گھر میں آنے کے بعد سبھی لوگ مل کر ویکٹر کی بہت ہی تاریف کرتے ہیں اور یعنی ویکٹر سے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں اے سہر پورے کی پورے لوگوں کی میموری سے بنا ہوا ہے تو تم کیوں نہ ہم سب کے لیے ایک نیا سہر بناو جس سہر میں بلیک سہروں کبھی بھی پہنچنا سکے جسے سنکر ویکٹر کہتے ہیں کہ میں پورا خوشش کروں گا اسے بنانے کے لیے اسی لئے اگلے دن سوہا بو لوگ سہر کے دوسرے طرف پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو ایک نیا سہر بنانا تھا پر اس سے پہلے کہ بو لوگ اپنے کام شروع کرتے ہیں یہاں پر ریپر آ جاتے ہیں اور ان کے اوپر میں حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سبھی لوگ یہاں پر حیران ہو جاتے ہیں اے سوچ کر کہ ریپر کو کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تب ہی بہا پر پیتھن آ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیتھن بھیکٹر سے بدلہ لینے کیلئے بھیکٹر کے جیکٹ میں ایک ڈیوائز رکھا تھا جس کے بجے سے بلیک سائیڈو اٹرک ہو کر یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر آ کر سبھی لوگوں کو ماننے لگتے ہیں پر وہ پیتھن پر حملہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ پیتھن کے ہاتھ میں پچھلے فائٹ کے دورن بلیک سائیڈو کے دارہ کٹ لگ گیا تھا جس کے بجے سے وہ دھیرے دھیرے بلیک سائیڈو میں بدلنے لگا تھا پر پیتھن کو اپنی گلتی کا احساس ہوتے ہے کہ اس کے بجے سے بہت سارے لوگوں کی جان گیا ہے اس لئے پیتھن اس ریپر کے سامنے میں جا کر ایک بم لے کر کھڑا ہو جاتے ہیں دوسرے طرف جو بھی بچے ہوئے تھے وہ لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں سیف جون پر جانے کے لئے تب ہی بیکٹر کے ساتھ میں کچھ ہونے لگتے ہیں اور گلتے ہیں جس کے بعد اگلے سین میں ہمیں دکھائے جاتے کہ وہ اصلی دنیا میں ایک ہسپٹل میں ہے اور اسے اپنے پاسٹ یاد آنے لگتے ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں فلائ کو جو اصل دنیا میں وکٹر کے گلپینٹ ہوتے ہیں پر کومہ کے دنیا میں اسے اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رہتے ہیں وکٹر کو یہ یاد آتے ہی کہ وہ فلائ کے ساتھ میں ہسپٹل میں آئے تھے لیکن وہ اکیلے ہی ہسپٹل کے اندر میں گئے تھے کیونکہ فلائے اس کے ساتھ میں جانا نہیں چاہتی تھی بیکٹر کو یہاں پر بلائے گیا تھا ایک پوجٹ کے بارے میں ڈسکرسن کرنے کے لئے اسے یہاں پر جو بلائے تھے وہ کوئی اور نہیں ملکی یان ہوتے ہیں جو اصلی دنیا میں ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ایک ایسا سندر دنیا بنانا چاہتے ہیں جہاں پر لوگ اپنے مرجی سے اپنے طریقے سے چاہے چاہے بیسے اپنے زندگی گزار سکتے ہیں اور یہ سب کچھ اصلی دنیا میں possible نہیں ہے اس لئے یان ریسرچ کر کے ایک ایسی ٹیکنیک کو invent کیا تھا جس سے وہ لوگوں کو کومہ میں بھیج سکتے ہیں اور کومہ کے دنیا میں سب کچھ ٹکٹک چل رہا تھا اور سبھی لوگ اس کومہ کے دنیا میں خوش تھے لیکن کچھ لوگ لمبے سمیے سے کومہ میں رہنے کے بجے سے فرسٹڈ ہو گئے تھے اور ان کے کومہ میں ہی میتتو ہو جاتے ہیں اور جن کے میتتو کومہ میں ہو جاتے ہیں وہ ریپر بن جاتے ہیں اور یہ ریپر دیرے دیرے انسانوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور بعد میں اسے مرنے بھی لگتے ہیں اس لئے یا بیکٹر کو اپنے پاس میں بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری ڈیزائن بہت ہی سندھار ہے پر اسے ہم اصلی دنیا میں نہیں بنا سکتے اسے ہم صرف کومہ کی دنیا میں ہی بنا سکتے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ تم کومہ میں جا کر ہمارے لئے ایک سندھر سہر بناو جس کے بدلے میں تمہیں بہت سارے پیسے دیں گے پر اس بات سے بھیکٹر انکر کر دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور فلائے کے پاس میں آ کر بھیکٹر اسے بہاں سے نکل جانے کے لیے کہتے ہیں اور جب وہ لوگ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر کے ٹیم انہیں ہسپیٹل پر لے کر آتے ہیں اور دونوں کو کومہ میں بھیج دیتے ہیں یہاں پر سوال یہ آتے ہیں کہ فلائے بھیکٹر سے دو مہینے پہلے کیسے کومہ کے دنیا میں پہنچ گئے تھے دراصل ان فلائے کو کچھ سمیہ پہلے بھیجا تھا بعد میں بھیکٹر کو اور کومہ کے دنیا میں سمیہ اصلی دنیا سے الگ ہے اس دنیا میں ایک منٹ گزرتے ہیں تو کومہ کے دنیا میں ایک مہینہ گزر جاتے ہیں اور اس طرح سے بھیکٹر کومہ کے دنیا میں پہنچ جاتے ہیں دراصل این بیکٹر کو کومہ کے دنیا کی ایٹیلر دکھا رہا تھا اور اسے ہوس میں لے کر آنے کے بعد کہتے ہیں تمہیں میری بات کو مان لینا چاہیے تھا اور اب تمہیں کومہ کے دنیا میں جا کر ہمارے لیے وہ سہر بنانا پڑے کہ جہاں پر بلیک سارو نہ پہنچ سکے اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہاری گلفن کے لائف سپورٹ کو ہٹا دوں گی جس کے بجے سے وہ ماری جائے گی اس دنیا میں بھی اور کومہ کے دنیا میں بھی اب بیکٹر اپنی گلفن کو کھونے کے ڈر سے یعنی کی بات مان لیتے ہیں اور پھر سے کومہ میں چلے جاتے ہیں اور جاتے ہوئے وہ ایک تصبیر کو دیکھتے ہیں اور باپاس اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ اس سیٹی کو بنانے والے تھے لیکن ابھی بھی یہاں پر ایک بلیک سارو رہتے ہیں اور وہ موجود لوگوں کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں تیوی بیکٹرز بہا پر آ کر ایک روڈ بنا کر بلیک سارو کو مان ڈالتے ہیں جس کے بعد بیکٹرز ان سبی کو اصلی دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں پر وہ سب کچھ بتا پاتے اس سے پہلی یا نہ جاتے ہیں اور اسے ایک سہر بنانے کو کہتے ہیں جس کے بعد بیکٹرز ایک سندہ سیٹی کا نرمان کرتے ہیں اور اسے دیکھ کر وہاں پر رہنے والے سبی لوگ بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں جس کے بعد بیکٹر یعن سے کہتے ہیں اب ہمیں یہاں سے جانے دو پر یعن کہتے ہیں کہ میں تمہیں کبھی بھی اس دنیا سے باہر جانے نہیں دے سکتے کیونکہ تم باہر جا کر اس کے بارے میں سب کو کہہ دو گے جس کے بجے سے میری ایک دنیا ختم ہو سکتے ہیں اور تم لوگوں بھی جلدی ہی مرنے والے ہو کیونکہ تم لوگوں کا جو کام تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے اور بہت ہی جلدی تم لوگوں کے لائف سپورٹ بھی بند ہونے والے ہیں جس کے بعد یعنی اکیل ہی اس سیٹی میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پر موجود کسی کو بھی لے کر نہیں جاتے ہیں اور تب ہی ان میں سے ایک آدمی کی مٹو ہو جاتے ہیں اور لاسٹ میں صرف تینوں ہی لوگ بچے ہوئے رہتے ہیں تب ہی بھیکٹر کو یاد آتے ہیں کہ جس سپنے میں یعن جانے سے سب کو منا کیا تھا اسی سپنے کے رستے سے بو لوگ باپس جا سکتے ہیں اس لئے بو لوگ اس باس سے ہو کر بیلڈنگ میں پہنچتے ہیں لیکن بہا پر ریپر پہلے سے ہی ہوتے ہیں بو لوگ ریپرز کو چکمہ دے کر روم کے اندر میں چلے آتے ہیں اور بہا سے اپنے سپنوں میں آ کر اس ہسپیٹل کے طرف جانے لگتے ہیں سپیٹل کے روم کے بارے میں ٹھیک طرح سے کچھ بھی یاد نہیں آتے ہیں تب ہی اسے روم پر لگا ہوا ایک تذبیر یاد آتے ہیں جس تذبیر کو وہ کومہ میں آتے ہوئے دیکھے تھے اور اس لوکیشن پر وہ چلے آتے ہیں اور اسے کومہ سے دنیا سے باہر نکلنے کی رستے مل جاتے ہیں پر تب ہی ان کے اور ایک ساتھی کی مٹی ہو جاتے ہیں آپ سی بھیکٹر اور فلائی ہی بچے ہوئے رہتے ہیں وہ دونوں اس تذبیر کی طرف جانے لگتے ہیں پر تب ہی بہا پر یان آ جاتے ہیں اور وہ بھیکٹر پر حملہ کر دیتے ہیں بھیکٹر اپنی پاور سے یان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں پر یان کافی سٹرونگ تھے اور وہ بھیکٹر کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی بہا پر ایک ریپر آ جاتے ہیں اور اسے مار ڈالتے ہیں یہ ریپر اور کوئی نہیں بلکی پینتن ہوتے ہیں جو اب ریپر بن چکا تھا اور پینتن یعنی ریپر دونوں پر حملہ نہیں کرتے ہیں جس کے بعد ویکٹر تھوڑا سا دھیان لگاتے ہیں اور اسے وہاں سے نکلنے کی رستے مل جاتے ہیں اور اگری ہی پل ویکٹر کومہ کے دنیا سے ریال ورلڈ میں چلے آتے ہیں اور وہ جلدی سے فلائے کے پاس میں جا کر اسے جگاتے ہیں جس کے بعد دونوں اس ہسپیٹل سے باہر چلے جاتے ہیں اب کچھ مہینیوں کے بعد دکھائے جاتے ہیں ویکٹر ایک نیا پوجر کے اوپر میں کام کر رہا ہے اور اب فلائے اور ویکٹر اپنے لائپ میں بہت ہی خوشے اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر یہ کہانی انتھو جاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسے لے گے پلیس کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ساتھ میں چینل کو لائک سیئر اور سسکرائب کرنا مت بھولنا ٹھینکیو